جیسے کہ ہم نے آپ کو خبر دی ہے کہ چین نے وخان کوریڈور میں سڑک بنا دی ہے اب چین افغانستان کے ساتھ سرحد کھول چکا ہے پاکستان کے راستے کی اب چین کو ضرورت نہیں اس راستے سے پاکستان بھی وسطی ایشیای ممالک سے دوستو تجارت کر سکے گا لیکن اس کے لیے افغانستان کی اجازت کی ضرورت ہوگی جو کہ وہ دیں گے نہیں کیونکہ ہم نے طالبان کے ساتھ امریکہ کی وجہ سے بگاڑ لی ہے اب چین نے دوستو آخری موقع دیا ہے پاکستان کو اور نگران وزیراعظم کو چین بلا لیا ہے کیا بے عزت کرنے کے لیے بلایا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں چین نے دوستو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی دس سالہ تقریبات نے شرکت کے لیے نگران وزیراعظم کو دعوت دے دی ہے رپورٹس کے مطابق چین کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ انٹر نیشنل فورم کی تیسری کانفرنس نے بین القوامی سربراہان کو شرکت کے دعوت دی ہے بیلٹ اینڈ روڈ انٹر نیشنل فورم کانفرنس کا انقاد اکتوبر کے وست میں منقت کیے جانے کا امکان ہے جس میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیراعظم کو بھی دعوت دے دی گئی ہے تین روزہ تقریبات میں شرکت کے لیے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آئندہ ماہ چین روانہ ہوں گے جبکہ اس وقت وہ امریکہ میں مجود ہیں ذرائع کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ دورے کے دوران سی پیک اور دیگر منصوبوں سے متعلق بھی امور کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں اس فورم پر جو آرمی چیف نے ایکنومک فورم بنائی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کے حوالے سے اگاہی فراہم کریں گے تاکہ وہاں سے بھی انویسمنٹ لا سکیں اب یہاں پر پاکستان سے دوستو سوال ہوں گے کہ اب بتائیں آپ سی پیک پر کیا کرنا چاہتے ہیں کیا اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ہمیں صحیح سے بتائیے تاکہ ہم اپنی منزل کا تائین کر سکیں کیونکہ چین نے افغان روڈ کا افتتا کر کے پہلے پاکستان کو جواب دیا ہے اس کے بعد چین نے دورے کی دعوت دی ہے پاکستانی وزیراعظم کو تو یہاں پر صاف لگ رہا ہے کہ چین اس وقت بہت غصے میں ہے سی پیک کو لے کر اور پاکستان سے صاف جواب چاہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان چین کو راضی کر سکے گا کیا امریکہ کا انفلنس یہاں پر ختم کر سکے گا یا نہیں